مان لو کہ اگر کسی انجن میں اس کی ضرورت کے مطابق اندھا نہ ڈالو وہ چلے گا تو ضرور مگر منزل تک نہیں پہنچے گا یہی حال تمہارے جسم کا بھی ہے تمہاری باڈی کو مناسب قوت بخش کے ضائعیت نہیں ملے گی تو تمہارے جسم کی قوتیں متاثر ہو جائیں گی اور تمہارا جسم زندگی کی جتو جہد اور عبراز کے مقابلے کی حمد نہیں کر سکتا مان لو جب تم ایک مکان بناتے ہو مختلف قسم کا میٹیریل سیلیکٹ کرتے ہو بیس کے لیے پتھر دیواروں کے لیے انٹینسمنٹ ریت دروازے کھڑکیاں لکڑی اب سمجھ لو جیسے میاری اشیاء سے بلڈنگ مضبوط بنتی ہے یہی حال تمہارے وجود کا بھی ہے اگر تمہاری باڈی کی تعمیر ناکس ہوگی تو آئے دن مرمت کی ضرورت پڑے گی تو اب سمجھ لو جب تمہاری باڈی کو ناکس خوراک ملے گی تو آئے دن ہاسپیٹل اور لیپس کے چکر لگاؤگے کچھ سمجھے؟ آرے بھئی بیمار پڑ جاؤگے جو سب سے اہم ہے وہ ہماری وائٹل فورس ہے اور وائٹل فورس کو سنبھالنے کے لیے اس کے کچھ مددگار ہیں جیسے کہ ویٹامنز، اناج، سبزیاں، فروٹس، لہمیات، پانی، ڈرائی فروٹس اور دودھ وغیرہ یاد رکھو تندرستی کی حصول میں غزہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے امراض کا مقابلہ کرنے میں غزہ کا 80% حصہ ہے اور مرز کو بھگانے میں میڈیسن کا 20% حصہ ہوتا ہے لہٰذا مفید سے مفید دوا بھی باڈی کو کیور نہیں کر سکتی جب تک نیوٹریشن جسم کی ریکوائرمنٹ کے مطابق نہ ہو ریسرچ نے واضح کیا کہ ہمارے ہاں 90% بیماریاں ناکس غزہ کی وجہ سے ہیں یاد رکھو غزہ اور غزائیت دونوں لازم و ملزوم ہیں غزائیت کے بغیر غزہ بلکل بیکار ہے اکثر اوقات تمہاری باڈی میں ویٹامن کی کمی بیماری کی وجہ بنتی ہے اور کبھی کبھار ویٹامن کی کمی یا غیر موجود کی شدید نقصان پیدا کرتی ہے تمہاری خوراک میں ویٹامن کے علاوے خاص کیمئے یہ الیمنٹ پائے جاتا ہے اور وہ ہے پروٹین جی ہاں تمہارے جسم پروٹین کا درجہ ویسا ہی ہے جو ایک مکان بنانے میں انٹو کا گوشت اور خون ہماری خوراک کے پروٹین سے ہی بنتے ہیں اب سنو ساکھ سبزی اور پھل میں پروٹین بہت کم ہوتی ہے تو پھر پروٹین کس غزہ میں ہے تو یہ لوگ پروٹین والی غزائیں دودھ بلائی گوشت مچھلی انڈا جوکہ دلیا خالص کندوں کے آٹے کے روٹی آلو سویا بین مٹر مختلف دالے اور پھلیاں خاص طور پر قابل ذکر ہیں دودھ دہی چھاچ گیو چنہ مٹر اور دالوں میں پروٹین زیادہ ہوتی ہے اب سنو مزے کی بات گوشت انڈے مچھلی ماش کی دال اور سویا بین پروٹین کی فیکٹریز ہیں اب پوچھو ہیلڈی کانٹینٹ کرنا کیا ہے تو سنو پٹھوں کی مضبوطی اور مجموعی صحت کے لیے کاربو ہائیڈریٹس پروٹین اور چکنائیوں کی بھرپور مقدار اپنی خوراک میں شامل کر لو منرل اور ویٹامنز کی مقدار کا بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے رنگ برنگے پھلوں کا استعمال کرو دل کی صحت کے لیے اور غزائی اجزاء کو حضم کرنے کے لیے صحت مند چکنائی کے ذرائع مثل ایوکاڈو گری والے میوے اور زیتون کا تیل استعمال کرو حازم غزائی اجزاء کی نکل و حمل اور مجموعی طور پر تندرستی کے لیے روزانہ کم سے کم دو لیٹر پانی کا استعمال لازمی کرو اچھا چلو ایک بات اور سن لو دائمی بیماریوں سے بچنے کے لیے زیادہ چینی نمک اور غیر صحت بخش چکنائی سے مکمل پرہز کرو آخر میں سب سے کام کی بات اور اس کے بعد ہماری ویڈیو ختم یاد رکھو زیادہ کھانا ان لوگوں کے لیے اور بھی خطرناک ہے جو طبیعتاً سست اور قاہل ہوں لہٰذا ایسے لوگوں کو ہمیشہ بھوک سے کم کھانا اور کچھ نہ کچھ ورزش کرتے رہنا چاہیے